اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر سانس رکھ جانا اکھ جاتا ہے لمبے ساس آنا بار بار رکھنا شعب کے قطرے بار بار آنا تو اس مرض کا پشیدہ گانا ہوتا ہے یا صحت کا عیاب ہونا مشکل ہوتا ہے اور ان مرضوں کو ختم کرنے کے لیے اور دماغ کی طور جٹکے لگتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے دماغ سننہائے یا خالپا یا کپلپا کی مرض کو ختم کرنے کے لیے اور دماغ میں جو چبی گھنٹے درد اور بلیڈ پر ہائی رہتا ہے کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور آلہ قسم کا نقصہ بتانے جا رہا ہوں یہ دماغ کی جو ورم ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہترین اور آلہ قسم کا نقصہ ہے جی وہ نقصہ یہ ہے کہ آپ نے گلے منسکشا دس ماشہ لینا ہے تخمے ختمائی دس تو لینا ہے تخمے خیان دس تو لینا ہے اور تخمے جو تخمے قاشنی پی دس لینا ہے اور گلے نینے فروز بھی آپ نے دس ماشہ لینا ہے آلو بہارہ پاہندانے لینا ہے انبار یعنی بیر پاہندانے لینا ہے قازبان کو بھی دست ہونے لینا ہے ان سب کو نیم گرم پانی کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح امبال لینا ہے امبال لینے کے بعد حسب گرم پانی کر کے آپ نے حسب زورت اس کو پون لینا ہے اور اس میں شکر ڈالیں ڈالنے بعد صبح شام جو جو ایک ایک کب استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام سر کی درد اور پشید بماری ختم ہو جائے گی یہ آپ کی یہ آپ کے سر میں درد چھیکیں ہچکی اور جو سرمائی یعنی دماغی پرابلم ہوتی ہیں سرمائی سرمودی سفاری کے لیے بہت حد فیدر مند ہے یہ مریض کو جو پلانے سے مریض کے جو جسمانی طور پر یہ سرمائی امراض ہوتے ہیں یہ درد چر ختم ہوتے ہیں آسا آسا یہ کمپنیاں باری جو دی ہیں آنکھوں کا سرک ہونا ان سب کو روشن کرتا ہے تاکہ موت کا لحق ہونا یا ملگی ایک ٹائب کی ہونے کے بعد بیوش ہونا ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور یہ فیپروں کو بھی قوت مدافعت میں طاقت دیتا ہے اور فیپروں کی وجہ سے دماغ کی میں رکابتیں پہتے تھی انہیں بند ہوتی ہیں ان کو کھول کے اور بہترین اور آلہ قسم کی قوت فرام کرتا ہے اس کے ساتھ حکیم انیلیس کو اجادت ہے آنے والی نئے ویڈیو کو لائک اور سکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی